دوزار اکیس نیا سال شروع ہو چکا ہے جس طرح صبح کی اچھی شروعات سے پورا دن اچھا رہتا ہے ہر کوئی نئے سال میں خوشحالی اور ترقی کی امید کر رہا ہے ایسے میں اگر نئے سال کی شروعات میں کچھ اپائے کر لیے جائیں تو پورا سال شب ہو جائے گا سال کے پہلے دن ایک جنوری کو شب بنانے کے لیے ادھکتر لوگ مندر جاتے ہیں پوجا پاٹ کرتے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سال کے پہلے دن کون سے اپائے کرنے سے بنے گا آپ کا بھاگے سندر گھر میں سکھ سمریدی کو بڑھانے کے لیے جان لیجئے پہلا اپائے تامبے کے لوٹے میں پانی بھریں اور اس میں تھوڑا سا کیسر بھی ڈال لیں اس کے بعد یہ پانی شیبلنگ پر چڑھائیں جل چڑھاتے سمیں اوم مہادیوائے نمہ منتر کا جاب 108 بار کریں اور اگر آپ آرثک تنگی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو کریں یہ اپائے چاندی کا لوٹا لیں اور اس میں کچھا دودھ بھریں اس کے بعد دودھ میں شکر, دہی, گھی, شہد ملائیں یہ پانچامری شیبلنگ پر چڑھائیں اور پھر اوم ردرائے نمہ منتر کا جاب 108 بار کریں اگلا اوپائے اگر آپ کسی ویکتی کو سوہ پانچ کلو گہہو دان کرتے ہیں تو پورے سال آپ کے اوپت ماں انپونہ کی کرپا رہے گی چودھا اوپائے شیب جی کے واہر نندی یعنی کسی بیل کو ہری گھاس کھلائیں کسی گھائیں کو بھی گھاس یا روٹی کھلا سکتے ہیں اگر آپ بھی امید کر رہے ہیں کہ اس نیس سال میں آپ کی نوکری میں آپ کو ترقی ملے اکتے ہوئے سورے کو تامبے کے برتن میں جل میں گڑ اور سندور ملا کر ارپت کریں یہ اوپائے آپ کی نوکری میں کامیابی کے لیے شب رہے گا گھر کی مہیلاؤں کو گھر کی لکشمی مانا جاتا ہے اور سال کے پہلے دن وہ کیا کرتی ہیں کیا پہنتی ہیں اس کا پورے گھر پر اثر پڑتا ہے سال کے پہلے دن گھر کی مہیلاؤں کو لال رنگ کے کپڑے پہننے چاہیے آپ نے دیکھا ہی ہوگا ما لکشمی کی تصویر میں ہمیشہ انہوں نے لال رنگ کے کپڑے ہی پہنے ہوتے ہیں کیونکہ لال رنگ سمریدی کو آکرشت کرتا ہے اور ساتھ ہی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ لال رنگ ہمیشہ بیس چکر کو سمبودھت کرتا ہے تو اس کا حرث ہے کہ لال رنگ پہننے سے پورے سال آپ کے گھر میں سمپنتہ بنی رہے گی موسیقی موسیقی